کورونا مہاماری کے دوران زیادہ تر لوگ آفیس کا کام گھر سے ہی کر رہے ہیں ایسے میں لوگوں کا زیادہ تر وقت انٹرنیٹ اور دوسری ویب سائٹ پر ہی گزرتا ہے جس کا فائدہ بینک فروڈ کرنے والے دھوکے بعد اٹھا رہے ہیں سائی براپرادی کے اس جال میں کئی لوگ فسے بھی ہوں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ بینکنگ فروڈ کا یہ طریقہ بہت پرانا ہو گیا ہے اب فروڈ کرنے والے ہائی ٹیک ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو کال نہ کر کے بینک بیتیہ سنستہ یا کسی بڑی ویب سائٹ کا فرضی پیج بنا کر آپ کو ای میل کرتے ہیں اور آپ کی گوپنی جانکار حاصل کر کے بینک فروڈ کو انجام دیتے ہیں اور آپ کا پورا ایکاؤنٹ کھالی کر دیتے ہیں یا آپ کے پاس بینک بیتیہ سنستہ یا کسی بڑی ویب سائٹ سے ای میل آئے تو آپ ترنت جواب دینے سے بچیں اس کے ساتھ ہی آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو ای میل آیا ہے وہ فرضی ویب سائٹ سے تو نہیں آیا سائیبر اپرادی ہمیشہ بلک میں ای میل بھیجتے ہیں اور ای میل میں سمبودھن کا طریقہ دیئر نیٹ بینکنگ کسٹومر جیسے شبدوں سے شروع کرتے ہیں جبکہ بینک اور بیتیہ سنستہ آپ کو ای میل کرتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ سمبودھت کرتے ہیں ایسے میں آپ کو سمجھ لنا چاہیے کہ آپ کو جو ای میل آیا ہے وہ فرضی ہو سکتا ہے اس خبر پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمیٹ باکس میں بتائیے اور دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سمبودھ سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار